گلاب سنگھ کی موت کی خبر سے جلہ سولن میں شوک کی لہر دیکھنے کو ملی وہیں گلاب سنگھ کے پشتے نگاؤں گلہاری میں ماتم کا محول پرس گیا ہے پوست ماتم کے اپرانت سولن کے دھرمپور میں گلاب سنگھ کا پارتھی شریر پہنچایا گیا جس کے چلتے محول پوری طرح گمگی نجر آیا آپ کو بتا دیں کہ پہلی مائی کو سپریم کورٹ کے آدیشوں پر عوید خوٹل کو توڑنا جا رہا تھا جس میں نرائنی گیسٹ ہاؤس کے مالک نے ویروت سروپ گولی مار کر جہاں ایک مہلہ ادھکاری کو موقع پر ہی مار لیا تھا وہیں گولی سے بیلدار گلاب سنگھ گمبی روپ سے گائل ہو گیا تھا جس کا علاج پی جی آئی میں چل رہا تھا لیکن تیرہ دن کے سنگھرش کے بعد وے انت میں اس سنگھرش کو ہار گیا گلاب سنگھ کا پارتھی شریر پوست ماتم کے بعد سولن پہنچایا گیا اور اس کا انتیم سنسکار کیا گیا سنسکار کے سمیں اپائی اکتو سولن ونود کمار سہیت پرشاشنک ادھکاری موجود رہے گھوڑ طلبے کی ہتیارے ویجن نہیں سسٹم نے گلاب سنگھ کی جان لی ہے کیونکہ کانگریس نے ریٹیشن پالسی لانے کی بات کہی تھی جس کے چلتے بیلڈروں اور ہوتل ویو سائیوں نے بینہ کسی انومتی کے بھمنوں کا نرمان اسی حاصل میں کر دیا تھی کہ پالسی سے ان نے پاس کروا لیں گے لیکن اس دوران بھاج پاس سرکار سطح میں آئی اور ریٹیشن پالسی کھٹائی میں چلے گی اور اب سبھی کی آشاؤں پر پانی پھر گیا ہے لیکن تب تک عوید نرمانوں کی کتاریں لگ چکی ہیں لیکن جب یہ عوید نرمان ہو رہے تھے تو کس عدکاری نے بھی اس پر کوئی احتراج نہیں جیتایا سبھی بیباغ اکومکرن کی نیند شوتے رہے لیکن جب اس پر سپریم کورٹ معاملے میں سرکھیاں ہوئی تو سبھی بیباغوں کی نیند ٹوٹی اور وے کاروائی کرنے قصول بھی پہنچ گئے اس دوران انہیں ہوتل ویبسائیوں کے گصے کا بھی سامنا کرنا پڑا جس کی قیمت ایک محلہ دکاری اور کرمی نے جان دے کر چکا دی ہے لیکن پرشن یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ عوید نرمان کیوں ہوا اور کیوں ہونے دیا گیا تب سسٹم کہا تھا اس لیے اب سپریم کورٹ نہ ہونا دکاریوں کے نام بھی مانگے ہیں جن کے کارکال میں عوید نرمان دھڑل لے سے ہوئے ہیں